اپسوڈیم کے لیے ساتھ میں نے تین دوسرے جوز جوڑے ہیں سلفر کا ایک آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ گہرہ تعلق کس چیز سے ہے جگر سے اور جتنی انٹی بیوٹکس ہیں سب میں سلفر ہوتی ہے بیس اس کا سلفر ہے اور سب سے زیادہ جگر کو برباد اوبر ڈوزنگ اور انٹی بیوٹک کرتی ہے جن مریضوں کو عادت پڑ جائے بار بار انٹی بیوٹک کھانے کی کچھ دیر کے بعد وہ جراسیم اس انٹی بیوٹک کا توڑ بنا لیتے ہیں اور عادی ہونے کی وجہ سے زیادہ انٹی بیوٹک درکار ہوتی ہے اس کے متعلق دو مختلف نظریات ہیں اور دونوں ہی اپنی ذات میں درست ہیں کبھی ایک کبھی دوسرا کام کرتا ہے جو ریسرچ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو جراسیم یا اس کو کیا کہیں گے وائرس کو جرسوں میں وائرس سے استعمال ہوتا ہے وائرس جراسیم سے ادنا حالت ہے زندگی کی جس میں زندگی کی ساری علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں کچھ پائی جاتی ہیں اور یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے اس لیے کہ یہ بہت جلد اپنے روپ بدلتا ہے اور اس میں موٹیشنز بہت ہوتی ہیں اور ایولوشن کا پروسس سب سے زیادہ تیز اگر عمل دکھاتا ہے تو وائرس میں دکھاتا ہے تو بعض تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک وائرس مثلا نزلے کا وائرس ہے نزلہ جراسیم سے نہیں ہوتا وائرس سے ہوتا ہے کوئی وائرس اصل دکھا رہا ہے آپ نے اس کو انٹیڈوٹ کیا اس کو مار دیا تو کچھ وائرس ایسے ہیں جو فوراً اپنی شکل بدل لیں گے اور جو دوائی بعض وائرس کے لیے زہر کا کام کر رہی تھی ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا نئی دوائی ایجاد کریں تو وائرس ایک اور شکل میں پیدا ہو جاتا ہے تو وائرس میں تو زیادہ تر میوٹیشنز کی جو غیر معمولی رفتار ہے وہ ڈاکٹروں کے لیے ایک مصیبت بنتی ہے یہاں تک کہ انفلینزا کے وائرس کہتے ہیں اتنے بدلتے ہیں کہ ایک موسم میں بھی کچھ سے کچھ ہوتے چلے جاتے ہیں آج ایک دوائی نے کام دیا کل نہ دیا تو وائرس والی جتنی بیماریاں ہیں ان میں انٹی بیوٹک اگر استعمال کی جائے تو وہ سب سے زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ وائرس کے ساتھ برہراست انٹی بیوٹک کا تعلق نہیں ہے لیکن وائرس کو جب تنگ کرتی ہے وہ تو وہ شکلیں ضرور بدلتا ہے اور سب سے زیادہ جو شر پھیلایا ہے انٹی بیوٹک نے وہ وائرس کو تقویر دینے میں اور وائرس کی شکلیں بدلانے میں ہے دوسری بات عام جراسیم سے بھی یہ تعلق رکھتی ہے کہ جب ایک دواب استعمال کی جائے تو اس کے خلاف ایک رد عمل زندگی نے دکھانا ہے صرف انسان ہی نہیں دکھاتا زندگی کے ہر قسم دکھاتی ہے اور اس رد عمل میں پھر ایولوشن شروع ہوتی ہے اور جراسیم بھی پھر بعض ایسے نئے نئے آنے شروع ہو جاتے ہیں جو انٹی بیوٹک کو ریزسٹ کرتے ہیں ایک تو یہ نظریہ ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دراصر جراسیم کئی قسم کے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اتفاقاً یعنی دوسرے نظریہ کے مطابق اتفاقاً پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ریزسٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ نظریہ خاص طور پر ایتھیسٹ سائنٹسٹ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اگر پہلا نظریہ مانا جائے تو اس میں زیادہ تر وہ مجبور ہو جاتے ہیں خدا طلعہ کی ہستی ایک ڈیزائنر کرتے ہیں تصور ماننے پر ورنہ بلائن طور پر حل جرسیم جرم کو یا وائرس کو کیا پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا بدلنا ہے تب ہی خدا طلعہ نے قرآن کریم میں بار بار یہ سوال اٹھا ہے ایک صورت میں کہ کیا تم اپنے آپ کے خود خالق ہو یا کوئی اور خالق ہے جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی خالق خود نہیں ہیں کیونکہ ان کو اتنی ہوش ہی نہیں اتنی اقل ہی نہیں کہ کسی خطرے کے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اب اگر سردی ہو تو بچے کا بچے کا بدن ماں ڈھانکتی ہے اور بچے کو نہیں پتا ہوتا سوئے ہوئے کو میں نے کیا کرنا ہے جرسیم اور زندگی کی ادنا قسموں میں دماغ کی نیند اس سے بہت زیادہ گہری ہے اس لیے اس کو یہ بھی نہیں پتا لکھ سکتا کہ مجھے سردی میں تن ڈھانپنا چاہیے پس تن ڈھانپنے کا جو رد عمل دکھاتی ہے قدرت اور بال بنانے کا نظام اور جلد موٹی کرنے کا نظام یہ تو کوئی ادنا سی اقل والا انسان بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس جانور کی اپنی بنائی ہی چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایولوشن کا باہر سے ایک گائیڈ کرنے والے سے تعلق ہے اور وہ اس نے زندگی کی بقاہ کی خاطر کئی قسم کے نظام جاری کیے ہیں جو اس وقت عمل دکھاتے ہیں جب وہ خطرہ درپیش ہو اگر یہ بات ضرورت نہ ہو تو پھر ہمیں جو بریکٹیریاں ہیں ان میں ہمیشہ سے ہی انٹی بیوٹک کے ریزسٹن بریکٹیریاں ملنے چاہیے یعنی یہ سیری غلط ہے کہ پچاس بھی دس سال یا پندرہ سال تو بیکٹیریاں نے کام کیا بیکٹیریاں پر انٹی بیوٹک نے کام کیا جبکہ بیکٹیریاں کی جو آٹومیٹک ایولوشن ہو رہی تھی وہ تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے وہ شروع سے ہی ایسے بیکٹیریاں پیدا ہوتے رہنے چاہیے تھے جو انٹی بیوٹک کو ریزسٹ کرتے یعنی ان کے نظریک کچھ ریزسٹنٹ کچھ نہیں لیکن یہ غلط ہے اصل میں ریزسٹنٹ بیکٹیریاں پیدا ہونے اس وقت شروع ہوتے ہیں جب ایک دوا ان کو دبانا شروع کرتی ہے اور اس کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور جتنا آپ دواوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ان کا رد عمل بڑھتا چلے جاتا ہے ان کی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے اور یہ کیوں ہے یہ وہ خود خود نہیں کر رہے کانشیسلی خدا تلہ نے زندگی کی حفاظت کے لیے زندگی کی ہر قسم کو یہ رد عمل کا ایک خاص صلیقہ بخشہ ہے جس کے اوپر زندگی کی بقا کی بنا ہے انحصار اسی بات پر ہے لیکن چونکہ ان کا دماغ نہیں چونکہ وہ سائنس دان نہیں ہیں وہ اتنے باریک ذرائع کیسے اختیار کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا مذہبی حل یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرشتوں کے مضمون پر یہ ایک نئی بات دنیا کو بتائی کہ فرشتے سارے قانون قدرت کو چلا رہے ہیں اور ہر قانون کا ایک فرشتہ ہے جو جنود اور ربے کا قرآن کریم فرماتا ہے ایسے ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ قانون خود بخود چل رہے ہیں اور ہر قانون اپنے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے غیر معمولی ڈسیپلنٹ کی ضرورت ہے موت کے نتیجے میں کانشنس ڈسیپلنٹ پیدا نہیں ہو سکتا اور لاؤز آف نیچر اپنی اپنی جگہ ایسی سختی سے کاربند ہیں کہ اور پھر ایک دوسری سے تعلق بھی ہے ورنہ ڈیویلپنٹ نہ ہو کہ ان سب کے کچھ فرشتے ہیں معمول جو ان قوانین کو چلا رہے ہیں پس زندگی کی بقا کے لیے بھی کچھ فرشتے معمول ہیں اور ان کو خدا تعالی کی طرف سے ہدایتیں ہیں کہ جب زندگی کو یہ خطرہ درپیش ہو تو اس میں اس وقت مناسب تبدیلیاں کرو ان کی جین میں ان کے دوسرے قدرتی جو دفاعی نظام ہیں ان کو استعمال میں لاؤ اور وہ پرووینز موجود ہیں لیکن ان کا وقت پر استعمال کرنا جس کانشس اقل کو چاہتا ہے وہ فرشتے کرتے ہیں مگر دنیا مانے یا نہ مانے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے یہ کائنات کا خود بخود نہیں چل رہا احمدی جہاں تک سائنس دان کا تعلق ہے وہ اللہ کے حوالے کے بغیر کائنات پر غور کر ہی نہیں سکتا اگر کرے گا بغیر حوالے کے تو وہ بے وقوف کہلائے گا کیونکہ قرآن کریم نے الالباب کی تعریف میں یہ بات داخل فرما دی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں زمین دنیا کے رات کو اور دن کے عدل بدلنے کو اور نظام کائنات کو تو یتفکرون فی خلق سماوات والارد الالباب وہ ہیں جو پھر زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں نتیجہ کیا نکالتے ہیں ربنا ما خلقت حاضہ باطلا سبحانک فخن عذاب النار ایک یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ضرور کسی بیرونی طاقت نے پیدا کیا ہے نظام از خود نہیں ہوا اور اگر کسی عقل کل نے جو باہر ہے اس نظام سے اس نے پیدا کیا ہے تو باطل پیدا کرنا عقل کے خلاف ہے اس لئے دوسرا تب ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی مقصد ہوگا ورنہ اتنا غیر معمولی عقل من وجود جو باریک درباریک باتوں پر نظر رکھ رہا ہے اس نے سارے کائنات کے نظام کو مربوط کر دیا ہے اور پھر دن بہ دن آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے وہ عقل کل ہی ہے اور عقل کل سے یہ توقع کہ پاگلوں کی طرح بے وجہ آنکھیں بند کر کے ایک چیز پیدا کر رہا یہ ٹھیک نہیں تو آگ سے بچنے کی جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان استعمالات کو جن کی خاطر یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں برمحل نہ کریں تو ہم سزاوار ہوں گے کیونکہ ڈیزائن کرنے والے کے ڈیزائن سے ٹکرانے والا سزا پاتا ہے پس اے خدا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یعنی ہمیں جو تیرے ڈیزائن ہیں ان کے برعکس کام کرنے کی توفیق نہ برخش اور بہت سی نئی بیماریاں جو اب اجاز ہوئی ہیں خدرت کی طرح سے ڈیزائن کی مخالفت سے تعلق ہے اور خاص طور پر وہ سزا کے لیے مقرر ہوئی ہیں یہ اسی آیت کا آگے ایک اسی آیت کی ایک آگے بڑی ہوئی تفسیر ہے سمجھ لیں کہ آگ کی سزا باطل اگر باطل نہیں ہے تو اس کو بدلنے اس کے غلط استعمال سے سزا لازم ہو جاتی ہے اور آگ کی سزا جو ہے وہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی بلکہ اس دنیا میں بھی نظام میں دخل اندازی سے سزا ملتی ہے تو جتنا صحت کا نظام ہے اس میں ایک قانون کا جاری اور ساری ہے پوری طرح سختی سے کاربند ہے صحت بگڑنے میں انسان کا یہ دخل ہے کہ وہ بدنی گناہگار ہو جاتا ہے روحانی کی وجہ جسمانی گناہگار ہو جاتا ہے مگر بعض دفعہ جب وہ روحانی ڈیزائن ہو اس سے ٹکراتا ہے تو وہ بیق وقت روحانی گناہگار بھی ہو جاتا ہے اور اس کی سزا ضرور ملتی ہے پس یہ جو بیماری کا نظام اور صحت کا نظام ہے یہ عطاعت یا عدم عطاعت کی مختلف شکلیں ہیں